اسلام علیکم ویورز ایمائی چینل میں آپ لوگوں کو خوش اندید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپکس ہے وہ ہے کیمرہ ورک جی ویورز کیمرہ ورک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹر آپ کو کیمرہ انگل بتاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو سارے انگلز اور سارے جو پوائنٹس ہے وہ پتا ہونے چاہیے کہ کیمرہ ورک میں کتنے انگلز ہیں کتنے فریم بنائے جاتے ہیں ان فریمنگ کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بیسک فریم کون سے ہے جی سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹس لگے ہوئے ہیں جو لائنٹ جو ہے جس طرف جا رہی ہیں اس کا نام بھی آگے لکھا ہوا ہے ایکسٹریم کلوز اپ اس کو ای سی یو بھی کہتے ہیں ایکسٹریم کلوز اپ جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حصے کو نمائک کیا جاتا ہے جس حصے میں یعنی جیسے یہ آنکھیں ہیں یا آپ کا ہاتھ ہے گن پہ تو ایکسٹریم کلوز اپ بھی اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ آپ کے تاثرات کو اچھے طریقے سے نمائک کیا جا سکے تاکہ فلم میکنگ میں جو خوف کا تاثر ہو یا حیرت کا تاثر ہو یا کچھ امیزنگ کام سامنے ہو رہا ہو تو ایکسٹریم کلوز اپ اس کے لیے بھی لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو نیچے لکھا ہوا ہے کلوز اپ یعنی اس کو شارٹ آن میں سی او بھی کہتے ہیں جی کلوز اپ جو ہے وہ پروڈیکشن کی سمجھ لے جان ہوتی ہے کلوز اپ میں آپ کی جو کنورسیشنز ہیں وہ شارٹس لیے جاتے ہیں داکہ آپ کی تاثرات اور آپ کی جو فیس ویلیو ہے وہ نمائی ہو سکے تو کلوز اپ بہت امپورٹن ہوتا ہے لانگ شارٹ کے بعد آپ دارے کلوز اپ پہ آتے ہیں تو کلوز اپ جو ہے وہ آپ کے شولڈر سے سر تک ہوتا ہے اس میں دونوں جو ایکٹرز یا کریکٹرز ہوتے ہیں ان دونوں کے شارٹ جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے یعنی کلوز اپ میں اگر اس کا بھی کلوز اپ ہے تو اس کا بھی کلوز اپ ہونا چاہیے یہ نہیں کلوز اپ ہے تو دوسرے کا شارٹ جو ہے LONG شارٹ اس کے بعد آپ نیچے آجائیں تو میڈیوم کلوز اپ میں ام سی یو بھی کہتے ہیں اسے یہ میڈیوم کلوز اپ اس کے بعد آتا ہے تھارٹ شارٹ میڈیوم کلوز پ جو ہے وہụ Hallelujah وہ جو ہے وہ بعض اہموں تک ہوتا ہے اس کے نیچے آجائیں تو میڈیوم شارٹس ایم ایس پی سے کہتے ہیں دوسری سایٹ پہ آپ چلے جائیں تو میڈیوم فل شارٹس اس سے کہا جاتا ہے میڈیم فل شورٹس جو ہے وہ کتنوں سے سر تک ہوتا ہے فل شورٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس لکھا ہوا ہے یہ پاؤں سے سر تک ہوتا ہے تو ایک سٹریم لانگ شورٹ اس میں نہیں دکھایا گیا لیکن سٹریم لانگ شورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت دوری پہ ہوں جس میں اردگرد کا سارا جو منظر نام ہے وہ بھی فٹ ہوتا ہو یہ فورگرون جو آپ کا وہ بھی نظر آتا ہو بیکرون وہ بھی نظر آتا ہو یعنی اسٹیبلش لوکیشن ہو تو ایک سٹریم لانگ شورٹ ہوتا ہے ایسے ای ایل ایس کہتے ہیں جی ویورز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس فریم سائز کو سمجھ جائیں کہ فریم سائز کیا اس میں رکھا جاتا ہے اور کیا اس کے نیمز ہیں یہ بالکل ایزیلی اس چارٹ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پوائنٹ لگا ہوا ہے ایک سٹریم کلوز کا تو اس کو دیفائن بھی کیا گیا سامنے کہ ایک سٹریم کلوز کتنا ہوگا کلوز اپ ہے تو کلوز اپ کتنا ہوگا میڈیم شورٹ ہے تو میڈیم شورٹ کتنا ہوگا تو آپ لوگ اس چیز سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان بیسک اینگلز کے بعد مومنٹ ہے مومنٹ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کیمرہ مومنٹ ہوتا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیمرہ مومنٹ کیمرہ مومنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دولی شورٹ ہے یہ فیزیکلی کیمرہ جو ہے وہ کسی کریکٹر کی طرف بڑھتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کوئی کریکٹر کے اندر کے خیالات کو ظاہر کرنا کہ وہ کوئی فیصلہ کون بات ہونے والی ہے کچھ کسی بات کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ یا کوئی اچھی نیوز ہے یا بوری نیوز ہے اس کے لیے کیمرہ جو ہے وہ اس کریکٹر کی طرف بڑھتا ہے دولی ہوتی ہے جس پر ٹائر لگے ہوتے ہیں اور ایک بندہ اس کو پوش کر رہا ہوتا ہے اور کیمرہ اس کے اوپر ہوتا ہے آج کل اس کو گیمبل کے ذریعے بھی لوگ لیتے ہیں لیکن جو ہالی ووڈ ہے یا بولی ووڈ ہے اس میں یہ ڈولی شورٹ ڈولی ہی پہ لیا جاتا ہے اس میں سٹائپلائزیشنز اور کیمرے کے وزن کے مطابق یہ ڈولی یوز کی جاتی ہے پین شورٹ جو ہوتا ہے کسی چیز کو نمائع کرنے کے لیے اس کو سنٹرل جو ہے فوکس کر کے اس کے یا رائٹ سائیڈ پہ یا لیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کیمرہ گھومتا ہے تو اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کو نمائع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹیلڈ اپ یا ٹیلڈ آن شورٹ ہوتے ہیں ٹیلڈ اپ جیسے کہ پاور آف کریکٹرز کو ظاہر کرنے کے لیے اور جیسے کسی چیز کو نمائع کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ٹیلڈ اپ شورٹ بھی سنیمیٹو گرافی میں بہت امپورٹنٹ شورٹ ہوتے ہیں کچھ شورٹ ہیں جیسے او ٹی ایس جیسے کہتے ہیں یہ شورٹ بھی ریفرنس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے شورٹ کو بیچ میں رکھ کے آپ کے کلوز اپ بھی رکھایا جاتا ہے آپ نے کئی ایسی موویز دیکھی ہوں گی جس میں جیسے سوپر مین ہے بیٹ مین ہے سپائیڈر مین ہے اس کے زیادہ طرح انگل آپ نے دیکھے ہوں گے لو انگل جو ہوتا ہے پاور آف کریکٹرز کو کرنے کے لیے ہائی انگل بھی ہوتا ہے جس میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے یعنی کسی کوئی کریکٹر اوپر کھڑا ہو یا کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو ہائی ہائی شورٹس یا ہائی انگل کہتے ہیں جی ویورز کافی حد تک میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیسک فریمز جو ہیں وہ کون سے ہیں دوسری بات یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم بجٹ میں کم پیکٹ بجٹ میں سب کچھ بتایا جائے اور جیسے سیٹ ڈویلپمنٹ ہے سیٹ لائٹنگز ہے میرے پاس بھی اتنا کچھ ہے نہیں تو جس کی وجہ سے مجھے کمپیوٹر سے مدد دینی پڑتی ہے بعض اوقات کچھ ایسا think big think small پہ عمل کرنا پڑتا ہے تو جو منظر آپ سوچتے ہیں بلکل کھولے دل سے سوچیں لیکن اس کے سبٹیٹیوٹ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کم بجٹ اور کمپریس بجٹ میں کیسے کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی